اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں عمران احمد ناظرین اس وقت دنیا کے صورتحال انتہائی گمبیر ہو چکی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہے پہلے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ممکنہ طور پر یوکرین جلدی شکست کھا جائے گا اور روس اس پر قبضہ کر لے گا تو یہ معاملہ جلد ہی نبڑ جائے گا لیکن جو حالات ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ حالات ماضی کی طرح نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے کیونکہ رشیہ جو ہے وہ اٹیکس تو کر رہا ہے لیکن یوکرین کی طرح سے مضاہمت بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ مضاہمت اس وقت ہو رہی ہے جب یوکرین کے پاس ریسورسیز نہیں ہیں بڑے گینے چونے ریسورسیز ہیں ایسا اب ان ریسورسیز میں جو چند ایک ممالک میں ان کو چیزیں دی ہوئے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں لیکن سوال بیدا ہوتا کہ کون سے ممالک ایسے ہیں جو کہ اس وقت یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یوکرین کی وزیراعظم نے ایک بات کہی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلاکے رکھ دی ہے امریکہ اور یوکے نے اس کو آفر کروائی ہے کہ آپ وہاں سے نکل آئیں اور ہم آپ کو اپنے ملک میں پناہ دیں گے یوکرین کی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہمیں آپ کی پناہ نہیں چاہیے ہمیں اسلحہ چاہیے ہمیں اسلحہ بیٹھیں اور اس کے ساتھ ناظرین وہ جو اس وقت یوکرین کا وزیراعظم ہے وہ آرمی کے ساتھ مل کر فائٹ کر رہا ہے لڑ رہا ہے اور پوری دنیا کو ٹویٹر کے ذریعے آگاہ بھی کر رہا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس طرح کی صورتحال ماضی میں دیکھنے میں نہیں ہے یہ جب ملک کا وزیراعظم ملک کا لیڈر ہی آگے بڑھ کر جنگ لڑنے لگے اور اپنی جان کو نظرانہ پیش کرنے لگے تو ناظرین ایسے موقع پر جو عوام ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کہ معلوم ہوتا ہے کہ یوکرین کے اندر عوام میں پیدا ہوا ہے اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کو سپورٹ کون کون کر رہا ہے اور پوری دنیا اس وقت جس جنگ کی طرف جاری ہے کیا واقعی ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا ناظرین اس وقت سے بڑے اہم بیان سامنے آئے بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو عالمی طاقتیں ہیں اس میں فرانس جرمنی امریکہ روس چائنہ ان کو شمار کیا جاتا ہے یوکے ان کو شمار کیا جاتا ہے اور یکی بات کریں تو اس بات کو اہمیت دینی پڑتی ہے اس وقت سے جو فرانس کا وزیراعظم ہے اس نے ایک بیان دیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ دنیا ایک بڑی اور لمبی جنگ کے لیے تیار رہے یعنی کہ ایک لمبی جنگ کے لیے تیار رہے ایسا نہیں کہا گیا کہ دنیا جو ہے وہ ذرا تیار رہے کہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی لیکن اس نے کہا ہے کہ اس جنگ میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یوکرین کی طرح سے جو مضاہمت ہو رہی ہے اور یوکرین کو جو سپورٹ مل رہی ہے میں یہ جو دوسری بات کی یوکرین کو جو سپورٹ مل رہی ہے میں اس پر ابھی آتا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپورٹ کن ممالکی مل رہی ہے کیونکہ یہ ابھی تک بات ہو رہی تھی کہ یوکرین تو اکیل ہے اس کے ساتھ لگنے والا کوئی نہیں ہے اس نے دنیا سے مدد مانگی ہے دنیا نے مدد نہیں دی ہے اس نے یورپ سے مدد مانگی ہے یورپ بھی پیچھے ہٹ گیا اس نے امریکہ سے مدد مانگی ہے امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا تو اس وقت کون سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کو تو ناظرین یہ جاننے کے لیے یوکرین کو کون سپورٹ کر رہا ہے آپ کو یہ خبر کی طرف جانا پڑے گا یہ خبر میں آپ کے سامنے چلا رہا ہوں یہ خبر درہ دیکھی گا آپ کو اس کے بعد میں اندازہ بھی ہو جائے گا میں بتا بھی دوں گا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے یہ معاملہ یہ ناظرین ترکیش کنٹرول بلکر ریپورٹیلی ہٹ بائی شیل اندہ بلیک سیم جو ترکی کا ایک جہاز تھا اس کو حملہ کیا گیا تھا روس کی جانب سے اور وہ مالبردار جو جہاز تھا اس کو نقصان پہنچا تھا یہ دو دن پہلے کی بات ہے جب روس نے پہلے دن حملہ کیا تھا آپ ناظرین اس کے بعد کیا ہوا کہ جو یوکرین ہے اس نے کچھ ڈرون اٹیکس کے ذریعے ریشیا کے کچھ یونٹ پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا اور پینتیس سو جو روسی فوجی ہیں ان کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو یوکرین کے پاس ڈرونز ہیں یہ ترکی کے دیئے ہوئے ہیں یعنی کہ جو بیس ہزار ڈرونز ہوتے وہ ترکی نے یوکرین کو دیئے تھے اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یوکرین جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہا وہ ترکی کر رہا ترکی والی کر رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپلائی ہے اس وقت رشیا کی جو کہ بلیک سی کی ایسے ہو کے گزرتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اس کو درہا غور سے سنیے گا کہ جو بلیک سی سے سپلائی گزرتی ہے رشیا کی اس سپلائی کے اوپر جو ترکی ہے اس نے راستہ روک دیا ہے اور سپلائی بند کر دی ہے جی ہاں جی ناظرین ترکی نے رشیا کی سپلائی بند کر دی ہے اس کا کیا مطلب ہے ناظرین اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ترکی ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کو اور وہ خلاف ہے رشیا کے کیوں؟ کیونکہ جو ترکی ہے وہ نیٹو ممالک کا حصہ ہے اور اب اس طریقے صورتحال میں آپ ہی سوچ رہوں گے کہ عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عالمی جنگ کی طرف ایک راستہ دیا جا رہا ہے کیسے راستہ دیا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یوکرین چاہتا ہے کہ یورپ اس کی مدد کرے نیٹو اس کی مدد کرے لیکن نیٹو مدد نہیں کر رہا لیکن اگر رشیا ترکی پر حملہ کرتا ہے تو چونکہ ترکی نیٹو کا ممبر ہے تو تمام نیٹو ممالک مل کر رشیا پر اٹیک کر دیں گے تو اس طرح یہ جنگ ہے ناظرین یہ دو ملکوں کی بجائے پوری دنیا میں شروع ہو جائے گی اور ایک عالمی جنگ بن جائے گی جو کہ یوکرین کی بھی اس میں خواہش ہے کہ وہ اکیلا نہیں لڑنا چاہتا امریکہ اور یورپ جس نے پہلے ان کو تسلیمیں دی تھی وہ بھی ان کے ساتھ لڑے وہ اٹیک سو والے سے ایک بیان جاری کیا ہے یوکرین کے وزیر آزم نے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ کہتے ہیں کہ I thank my friend Mr. President of Turkey and the people of Turkey for their strong support the ban on the passage of Russia warships to the black sea and significant military and humanitarian support for Ukraine are extremely important today the people of Ukraine will never forget that جی ناظرین آپ کو اس پوری بات کا سمجھ آ چکی ہوگی کہ حالات کی طرف جارہے یوکرین کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ ترکی کر رہا ہے اور ترکی کی جو سپورٹ ہے وہ بیسیکلی نیٹو کی سپورٹ ہے وہ ایک طرح کی امریکن سپورٹ ہے جو کہ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پولینڈ نے بھی جو ہے وہ اسلحہ فراہم کیا ہے یوکرین کو یعنی کہ اس وقت یوکرین اکیلا نہیں ہے پولینڈ یوکرین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو اور اس کے ساتھ فرانسیسی صدر کا بیان کہ یہ معاملہ جو ہے انٹرنیشنل ہو چکا ہے تو ناظرین یہ ساری کی ساری باتوں کو اگر آپ اس میں مکس کیا جائے تو آپ کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ یہ جنگ اب دو ملکوں کی نہیں ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کرتے جائے گی اور اگر یہ وقت پر نہ رکی اور اگر اس میں انٹرنیشنل طاقتوں نے مل کر اس میں کوئی سلوشن نہ دیا تو آنے والے دن وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے اور کرونا کے بعد دنیا ایک نیا ڈیزاستر دیکھے گی اور اس ڈیزاستر سے بچنا نظرین آج کی ویڈیو تو یہ کمنٹ سیکشن میں بھی رائے دے دی چینل کے خیال رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی